آپ بیٹھ جائیں سند اسملی پھر مچھلی منڈی بن گئی نسرت سہار و منظور وسان میں جھڑپ عراقین ڈیسکو پہ چڑ گئے پانی کی قلت کے خلاف دھرنا حصیف الدین خالد ایوان میں لیٹ گئے کراچی میں بجلی کا شدید بہران مختلف علاقوں میں گھنٹو بجلی بند گرمی سے عوام کا برا حال پی ایس پی کا کئی الیکٹرک نے دفتر کے باہر احتجاج مزیرانہ سندھ کا لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر مشترکہ مفادات کانسل کے بائیک آٹ کا اعلان مراد علیشہ کہتے ہیں اسلامباب نے بیٹھنے والوں کو کراچی کی فکر نہیں نواز شریف اور مریم کی حاصلی سے استثناء کی درخواست مسترد احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا نیب کی اضافی دستاویزات پیش کرنے کی درخواست منزل قانون سے ہٹ کر پروٹیکار لینے والوں کی مواجئے ختم چیف جسٹس کے حکم پر آئی جی پنجاب کا خلاف زابطہ پروٹیکار لینے والوں سے سیکیورٹی واپس لینے کا حکم وقت آ گیا ہے کہ اب عدلیہ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا اگر عدلیہ ڈیلیور نہیں کرے گی تو شاید وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نہ کر پائیں چیف جسٹس ساکر نسال کا چار سدہ میں خطاب وفاقی وزیر اکٹم دورانی ایم ڈی پی اے چے جمیل احمد سابق چیرمن سی ڈی اے امتیاز انائیت پر کرپشن کے الزامات نیب ایزیکٹیو بورٹ نے انکوائری کی منظوری دے دی میشا شفی کے بعد بزیر تین خواتین کی بھی الزامات کی بوچھار میک اپ آتس لینہ غنی کا کئی مرتبہ حد پار کرنے کا الزام مہم جعوید اور لیکچرر کے بھی وار میشا کی والدہ بھی بیٹی کے حمایت پہ بول پڑی رہے ہم خان کاوی میشا سے اظہار ایک جہتی سوشل میڈیا پر علی زفر اور میشا کی مدہ سگر کراچی میں رابعہ قتل کیس میں اہم پیش اپ گرفتار ملزم و فکیر اور رحیم کا بچی سے زادتی اور قتل کا اعتراف کہا مقدمے کی رنچش اور دشمنی کے باعث سنگین قدم اٹھایا کراچی میں رینجرز نے بڑی تعداپ میں اسلحہ پکڑ لیا لیاری گینگ وار اور قرانہ گولی مار گروپ نے دہشت گردی کے لیے چھپایا تھا نہور اے پوٹ پر این ایف کی کاروائی تین مسافروں کے پیچ سے ہیروین کے کیپسولز برامت مسافر دبائی سنگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنوبی ایفریکہ میں پاکستانی شہری نسل پر از گروہ کی فائرنگ سے جہاں بہاق یاصر محمود کی میت شیخ اپرا پہنچ گئی ہران خشک بار جھل مکسی کے علاقے کوٹ مکسی میں دشمنی پر دو بھائی قتل محمد اسماعیل اور عبدالسبد مکسی کی لاخشیں ہسپتال منتقل کافل موقع سے فرار اور بارشوں سے کسان پریشان کاشکاروں کو گندم کی فصل خراب ہونے کا ڈر ملہ تارہ سے بارش رکھنے کی دعائیں 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے